صحابہ کرام نے اپنی خواہش کا اظہار کیا اس وقت میرے آقا کریم نے یہ حدیث پاک ارشاد فرمائی فرمایا اِنِّي عِندَ اللَّهِ مَكْتُوبٌ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلُن فِي تِیناتِهِ ابھی آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا اِنِّي عِندَ اللَّهِ مَكْتُوبٌ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ اللہ کی بارگاہ میں میں اس وقت بھی آخری نبی لکھا ہوا تھا جامِ ترمزی میں حدیث پاک ہے صحابہ اکرام نے ارز کیا مَتَا وَجَبَتْ لَكَ النُبُوَّتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ حضور آپ کو نبوت کب عطا کی گئی یہ نہیں انہوں نے پوچھا کہ آپ نے اعلانِ نبوت کب کی ہے اس لیے کہ اعلانِ نبوت تو حضور نے صحابہ کے سامنے ہی کیا ہے انہیں پتا تھا کہ چالیس سال کی عمرِ پاک میں آپ نے اعلانِ نبوت کی ہے اس لیے صحابہ اکرام یہ نہیں پوچھ رہے کہ آپ نے اعلانِ نبوت کب کی ہے صحابہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب دی گئی مَتَا وَجَبَتْ لَكَ النُبُوَّتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تو آپ نے اشارت فرمایا ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر حدیث پاک ہے اول ما خلق اللہ نوری اللہ نے جب تخلیق کا ارادہ فرمایا سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق فرمایا ہے مولوی عشرف علی تھانوی نے اس حدیث پاک کو معنن صحیح قرار دی ہے اور شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے بھی اس حدیث پاک پہ ایک مقالہ لکھا اور مختلف حوالوں سے اسے معنن حدیث صحیح قرار دیا ہے اول ما خلق اللہ نوری میرے آقا کریم نے فرمایا سب سے پہلی مخلوق میرا نور ہے ابھی کائنات میں کسی شیعہ کو وجود نہیں ملا تھا جب اللہ نے حضور کے نور کو تخلیق فرمایا ہے اس مہینے کی بارویں صبح حضور کا میلاد ہوا ہے ولادتِ با سعادت ہوئی ہے دنیا میں آمد ہوئی ہے ظہور ہوا ہے ورنہ جہاں تک تخلیق کا تعلق ہے عالمِ حقائق میں سب سے پہلے حضور کا نور تخلیق فرمایا گیا ہے سب سے پہلی مخلوق کائنات کے اندر نورِ مصطفیٰ ہے تخلیق کے اعتبار سے حضور سب نبیوں سے پہلے اور آمد کے اعتبار سے آپ سب نبیوں سے آخر میں اعلانِ نبوت آپ نے سب سے آخر میں فرمایا اور آپ پر نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا آپ تاجدارِ ختمِ نبوت بن کے تشریف لائیں تو آپ اول بھی ہیں آپ آخر بھی ہیں اس مہینے کو آپ کی تخلیق نہیں ہوئی اس مہینے میں آپ کی آمد ہوئی ہے وہ نورِ اولین جسے اللہ نے سب سے پہلے تخلیق کیا تھا اس نورِ مجسم کی آمد اس دنیا میں ہوئی ہے اس لیے یہ مہینہ آمدِ مصطفیٰ کا مہینہ ہے آمدِ نبوی کا مہینہ ہے ظہورِ قدسی کا مہینہ ہے آگے پھر میرے آقا کریم نے صدی سے پاک میں ارشاد فرمایا وَسَا أُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ عَمْرِ دعوَةُ عِبْرَاهِيمًا وَبَشَارَةُ عِيْسَى میں تمہیں اپنے بارے میں ابتدائی باتیں بتاتا ہوں ارشاد فرمایا دعوةُ عِبْرَاهِيمًا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے مجھے اللہ سے مانگا تھا میں دعائے عبراہیمی ہوں کس نے مانگا تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام